اگر ہم اپنی زندگی روح کے معافق گزاریں گے تو ہم جسم کی خواہشات کو پورا نہیں کریں گے اب روح کے معافق زندگی گزارنا کیا ہے؟ روح کے معافق مطلب روح میں زندگی گزارنا یا خدا کے روح کو اپنی زندگی میں موقع دینا کہ وہ ہم میں رہ کر کام کریں ہم اس کو اجازت دیں کہ وہ ہماری زندگی کا کپتان بنیں ہمیں لیڈ کریں دوسرا اس کا مطلب ہے کہ مسیح کے ساتھ پوست ہو کر چلنا مسیح میں پوست ہونا روح کے معافق زندگی گزارنا ہے اب جب روح کے معافق زندگی گزارنا ہے یا ہمیں اس کو استاد ہوتے ہوئے اس کے شاگرد بننا ہے تو ہمیں استاد کے بارے میں جاننا ضروری ہے جب خداون یسو مسیح نے کہا کہ دوسرا مددگار آئے گا دوسرا مددگار تو مددگار کو سمجھنا بڑا ضروری ہے ایک مددگار وہ ہوتا ہے جو ہمارے انڈر رہ کے کام کرتا ہے جیسے ایک باس کا کوئی سیکٹری ہوتا ہے وہ اس کے انڈر ہوتا ہے تو وہ مددگار ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر پاتا جو سیکٹری ہوتا ہے اس کو انتظار ہوتا ہے کہ باس کوئی بات کہے یا وہ کام کرنے سے پہلے اپنے باس سے پوچھتا ہے کہ مجھے بتائیے کہ آج میں نے کیا کرنا ہے یا کسی کام میں وہ فس جاتا ہے تو وہ اس سے رہنمائی لیتا ہے کہ آپ میری مدد کیجئے رول کدس پی ایسی ہے رول کدس کو اپنا باس لیتے ہوئے اپنا مالک اور آقا لیتے ہوئے اس سے رہنمائی لینی ہے وہ ہمارے انڈر نہیں ہیں اس لیے رول کدس کو جاننا بہت ضروری ہے اپنے استاد اور مالک کے جس کے انڈر آپ رہ کر اپنی زندگی کو گزاریں گے اس کو جاننا بہت ضروری ہے اب سب لوگ پاکرو کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں لیکن تھوڑی سی دہرائی کریں گے شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ رول کدس میں ایک قدرت پائی جاتی ہے وہ ہے تخلیق کی قدرت اور رول کدس کو ہم پدائش کی کتاب کے پہلے باپ سے ہی دیکھتے ہیں کہ خدا کا روح تخلیق کرتا ہوا خدا کے ساتھ نظر آتا ہے جب چھے دن کی تخلیق ہوئی اس کے بعد روح آگے نبیوں پر نظر آتا ہے کہ جب بھی ضرورت ہوتی تھی خدا کا روح اپنے نبیوں پر انبیاء پر نازل ہوتا اور وہ دو کام کرتے تھے ایک خدا کا کلام بیان کرتے تھے روح کے وسیلے سے اور دوسرے موجزہ ظہور پذیر ہوتے تھے ملاکی تک اور اس کے بعد ایک گیپ آتا ہے کلام کا تقریباً چار سو سال کا گیپ ہے متی سے ملاکی تک اس کی وجہ کیونکہ خدا کا کلام نازل نہیں ہوا کچھ کتابیں کیتلک بائبل میں پائی جاتی ہیں اور وہ کتابیں ہسٹری ہیں وہ غلط نہیں ہیں ہسٹری ہیں لیکن وہ رول کدس کی رہنمائی میں نہیں لکھی گئی یعنی خدا کا کلام نازل نہیں ہوا رول کدس کا ظہور اس دوران نہیں ہوا اور جب ہم نئے ایدنامے میں آتے ہیں تو پاک روح کا ظہور دوبارہ ہوتا ہے اور آپ جاندے ہیں کہ ملاکی کے بعد جو پہلی نبوہ تھے وہ کس نے کیا کوئی بتا سکتا یہنہ نے نہیں یہنہ کے ڈیڈی نے زکریہ نے زکریہ پہلا نبی تھا جب پرانے ایدنامے کے بعد نئے ایدنامے میں پہلی نبوہت اس نے کیا جب خدا کا روح اس پر نازل ہوا خداون یسو مسیح کے پہلے تیس سال اس کا بائبل میں ذکر نہیں ہے اس کی وجہ بھی سیم ہے خدا کا ظہور خدا کے روح کا ظہور نہیں تھا لیکن جیسے ہی خدا کا روح جب خداون یسو مسیح نے ببت اسمہ لیا اس پر ٹھہر گیا تو اگلی خداون یسو مسیح کی ساڑھے تین سال کی خدمت آپ خود دیکھ سکتے ہیں جس میں قدرت جس میں خدا کے موجزات اور جس میں تمام نجات کا کام کیا گیا پینتی کونسٹ کے دن جب رول کتس نازل ہوا تو شاگردوں نے قوت پائی اور آگے امال کی کتاب بھری پڑی ہے رول کتس کے کاموں سے رول کتس آج ہماری زندگی میں کیا مقصد رکھتا ہے خدا کا روح کیوں موجود ہے ہمیں کیوں اس کے موافق یا اس میں ہو کے چلنا چاہیے تو اس کا منشور پدائش کے پہلے باپ میں ہی پایا جاتا ہے اور وہ ایک کمپلیٹ روحانی منشور ہے کہ جو ہمیں نظر آتا ہے آپ پدائش کی کتاب نکالی ہے اس کا پہلا باپ یہاں پر پہلی آیت میں لکھا ہے خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرہ تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا روح پانی پر جنبش کرتا تھا یہاں کتنے لوگ بیٹے ہیں جو کہ چھے دنوں کو ترتیب وار جانتے ہیں کہ کیا کیا خدا نے کام کیے چھے دنوں میں بہت دکھا سکتا ہے ویسے بچوں کو پتا ہے جو سنڈے سکول جاتے ہیں کیونکہ بچے بھی ہمارے ساتھ مل کر آج عبادت کر رہے ہیں ایک جگہ میں میٹنگ کروا رہا تھا تو وہاں میں نے پوچھا کس کس کو دس ہکمی آدھ ہیں تو ایک بچے نے جلدی سے ہاتھ کڑا کیا تو مجھے پتا چل گیا وہ ہماری سنڈے سکول کا بچہ ہے اس کو دس ہکمی آدھ تھے اس طرح بچوں کو یہ آدھے ترتیب کیا ہے جب زمین ویران اور سنسان تھی اور ان چھے دنوں میں جو رول کدس نے کام کیا آج ہماری اپنی زندگی پر اس کا اطلاق دیکھیں کہ آج رول کدس ہماری زندگی میں کیا کر رہا ہے جب رول کدس پانی پر جمبش کر رہی تھی تو وہاں پر ویرانی تھی تو رول کدس اس لیے جمبش کر رہا تھا کہ اس زمین کی ویرانی کو مٹا دے آج جب رول کدس کسی پر بھی جمبش کرے گا چاہے وہ کوئی شخص ہو چاہے وہ کوئی خاندان ہو گھرانہ ہو چاہے کوئی کلیسیہ ہو تو سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ وہاں سے ویرانی جاتی رہے گی خدا نے پہلے دن کہا کہ روشنی ہو جا رول کدس جو یہاں پر موجود تھا اسے کسی سورس کی ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ہماری زندگی میں کام کرنے کی کیونکہ ہمیں کسی کام کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اگر ہم نے کوئی پروجیکٹ کرنا ہے تو ہمیں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں اس لیے ہم نہیں کر سکتے لیکن خدا کے روح کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں سے ویرانیوں کو دور کر دے خدا نے کہا روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی اور شاید آپ جانتے ہیں کہ سورج اور چاند اور ستارے جو روشنی ہے جو نئی آ رہے ہیں وہ چوتھے دن بنے تھے پہلے دن نہیں بغیر چاند ستاروں سورج کے وہاں پر روشنی ہو گئی اسی طرح جب خدا کا روح کسی پر جنبش کرتا ہے تو سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ ہمارے ذہنوں کو کھول دیتا ہے ہمیں خدا کی پہچان ہو جاتی ہے ہم خدا ون یسو مسیح کا وہ کام جو اس نے سلیپ پر کیا ہے ہم جاننے لگتے ہیں ہم توبہ کے قابل بن جاتے ہیں اور اس کے پاس آتے ہیں سب سے پہلا رول کس کا کام دوسرے دن کیا کیا جب روح جنبش کرتا ہے تو فضاء بنائی فضاء یعنی پانی کو پانی سے جدا کیا گیا جب فضاء بنائی ہے تو خدا ون یسو مسیح نے چھ دنوں میں ہر چیز بنانے کے بعد خدا نے کہا کہ اچھا ہے لیکن جب فضاء بنائی تو یہاں پر نہیں لکھا کہ وہ اچھا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شرارت کی روحانی فوجیں کہاں پر رہتی ہیں اسمانی مقاموں میں یہ جو کر رہا ہے اوپر یہاں پر رہتی ہیں جب رول کسی شخص پر جنبش کرے گا تو وہ عبلیس کی حیثیت اس کے مقام کو جان سکے گا اس کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ شیطان کیا ہے کیا کر سکتا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا یہ رول کس کا دوسرا کام ہماری زندگی میں ہوتا ہے تیسرا دن جب پانی سے پانی کو جدا کیا گیا خوشک زمین ہو گئی سمندر لیدہ ہو گیا تو وہاں لکھا ہے کہ گھاس درخت پودے پھل پھول پیدا ہوئے جب رول کس جنبش کرتا ہے تو بحالی آنا شروع ہو جاتی ہے ہریالی ایک بحالی کا کام نشان ہے انسان کی زندگی بنجر پن سے رہالی بحالی کی طرف وہ گامزن ہو جاتا ہے یہ رول کس کا تیسرا کام ہمیں پدائش کی کتاب اس کے پہلے باب میں ملتا ہے چوتھے دن سورج چاند ستارے روشن روشنی کے نشان روشنی بنائی گئی تو جب رول کس جنبش کرتا ہے تو ہمیں ڈیریکشن دیتا ہے ہم پھر اندھیرے میں چلتے نہیں رہتے ہم خدا کی روشنی میں چلتے ہیں ہمیں راستہ نظر آ جاتا ہے ہمیں اپنی زندگی کا مقصد نظر آتا ہے پھر ہم اندھیرے کو میں ٹٹولتے نہیں رہتے بلکہ ہمیں صاف دکھائی دینا شروع کر دیتا ہے ہو جاتا ہے پانچوے دن وہاں پر کیا کام ہوتا ہے جانور بنائے گے سمندر مچھلیوں سے بھر گیا تو جب رول کس جنبش کرتا ہے تو میرے بہن بھائی خوراک کی کمی نہیں ہوگی کبھی جس شخص پر رول کس ٹھہرا ہوا ہے جس گھر میں رول کس ٹھہرا ہوا ہے وہ یہاں لکھا ہے باکسرت بنائی باکسرت آپ کے پاس کسرت سے کھانے کے لیے ہوگا بلکہ آپ دوسروں کو دیں گے جب رول کس جنبش کرتا ہے چھٹے دن انسان کو بنایا اب آپ کہیں گے انسان کو بنایا تو جب رول کس جنبش کرے گا کسی شخص پر ٹھہر جائے گا تو حقیقت میں ہم انسان بن جائیں گے ایسے انسان کہ جسے خدا دیکھ کر کہے گا کہ بہت اچھا ہے جیسے اس نے اپنے بیٹے کو دیکھ کر کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جب رول کس ہم میں رہے گا ہم اس کے معفق چلیں گے اس کی رحممائی میں چلیں گے تو ہم اس کی صورت اور شبی پر یسو کی صورت اور شبی پر پھلتے جائیں گے اور رول کس کا ہماری زندگی میں یہی مقصد ہے کہ ہمیں یسو کی مانت بنا دے بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی چھٹے دن اور بھی کام ہوئے ہیں لکھے پھلو اور بڑو آگے بلیسنگز ٹھہریں گی اس کی زمین کو محمور و محکوم کرو آگے خدمتیں ملیں گی اس کی اس کی برکات ملیں گی اس کی نعمتیں ملیں گی آپ کو اور ساتھوے دن ایک نوکھا کام ہوتا ہے جب روم کچھ جمبش کرے گا تو عبدی ارام باپ نے چھے دن کام کیا ہم دیکھتے ہیں ساتھوے دن ہم ارام کا کہتے ہیں تو کیا ہی مبارک دن ہوگا کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو رون کچھ کی رہنمائی میں ہم عبدی ارام میں داخل ہوں یہ ہے رون کچھ کا منشور یہ ہے رون کچھ کا کام یہ ہے رون کچھ کی ایک جھلک کہ جو رون کچھ ہماری زندگی میں کرنا چاہتا ہے اب ہم دوبارہ اسی ٹیکس کی طرف چلیں گے گلتیوں کے خط میں تو جب ہمیں رون کچھ پہ اس کی رہنمائی میں چلنا ہے لیکن ہم کمزوری دکھاتے ہوئے رون کچھ کے مخالف خلاف چلنا شروع کر دیتے ہیں جب رون کچھ کے خلاف چلتے ہیں یا اس کی رہنمائی میں نہیں چلتے تو جسم کے کام شروع ہوتے ہیں جسم میں چلنا ایک ہے رون کچھ میں چلنا ایک جسم میں چلنا ایک تو کھلے ہم وہ لوگ ہیں جن کا کلام سے جن کا روح سے جن کا خداونی اسی مسید سے کوئی ذکر کوئی تعلق نہیں ہے وہ کھلے ہم جسم میں چل رہے ہیں لیکن پالوس رسول جب یہاں پر جسم کے کام لکھ رہا ہے وہ تو کلیسیہ کے نام یہ خط لکھا گیا ہے کہ کلیسیہ میں بھی یہ کام پائے جاتے تھے اور جب جسم میں چلنا اور یہاں پر جو کام لکھے ہوئے ہیں یہاں پر ایک لسٹ ہے بہت بڑی دو تین کا ذکر کروں گا حرام کاری اب ایک اماندر شخص کوئی ارادہ کر کے گھر سے نہیں نکلے گا کہ وہ زناکاری یا حرام کاری کرنے جا رہا ہے لیکن اگر وہ روح کی ہدایت سے کام نہیں کر رہا یعنی جب آپ کسی کام پر جاتے ہیں وہاں مرد اور عورتیں کام کرتے ہیں آپس میں آپ کالیج یونیورسٹیز میں جاتے ہیں وہاں مرد اور عورت ہوتی ہیں آپ خدمت کرتے ہیں وہاں بھی مرد اور عورت کا اپوزٹ سیکس سے آپ کو واسطہ پڑتا ہے اور ہوتا کیا ہے جیسے روح جسم کے مخالفے سے مکناتی سے الٹا رکھ دیں تو چیزیں دور ہوتی ہیں ایسی اپوزٹ سیکس میں اٹریکشن ہے قدرتی طور پر وہ آپس میں کھچتے ہیں اور کیا ہوتا ہے پہلے کوئی شخص ہمدردی دکھانا شروع کرتا ہے ہمدردی دکھانا اچھی بات ہے لیکن کچھ لوگ پھسانے کے لئے بھی ہمدردی ایکسٹرا مسوم ایکسٹرا وہ بن جاتے ہیں کہ انسان دوسرے کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے کہ میری کو مدد کی جائے یہ بھی ایک ابلیس کی پھینکا ہوا جال اور تیر ہے تو ایسی چیزوں سے اشیاء رہنا ہے جب ہمدردی ہوتی ہے میں کہتا ہوں کہ خادم بھی گر جاتے ہیں کہ ایک خادم کی مثال ہی دوں گا جب خادم کوئی خدمت کے لئے جاتا ہے فرض کریں اگر وہ کسی خاتون کے پاس جاتا ہے تو اس کو ہمدردی آتی ہے تو یہ سوچ کے نہیں وہ کرتا کہ میں کوئی خرامکاری کرنے چاہ رہا ہوں وہ اس کی مدد کرنے جائے گا وہ مدد کرے گا ان کا اپس میں ریلیشن ہوگا وہ کبھی کیک لے جائے گا کبھی کوئی گھر کی ضرورت پوری کر دے گا آگے سے بھی اس کو ریسپاؤنس آنا شروع ہوگا وہ کرتے کرتے کیونکہ وہ جسم میں یہ کر رہا ہوتا ہے یہ چیز یاد رکھنی ہے وہ جسم میں یہ کر رہا ہوتا ہے روح کی ہدایت سے نہیں کرتا جب شخص کوئی بھی ریلیشن قائم کرتا ہے اگر اس میں روح کی مرضی یا روح کی رہنمائی نہیں ہے تو وہ جو روح میں کام شروع کیا وہ تو جسم کا کام بن جاتا ہے اس سے گناہ یا زنا پیدا ہو جاتا ہے انسان گر جاتا ہے اسی طرح بد پرستی لکھی ہے جب کوئی شخص ایک مووی دیکھتا ہے امانداروں کی بات کر رہا ہوں تو وہ یہ سوچ کے دیکھتا ہے کہ اس میں سے آج کوئی اچھی چیز سیکھے گا لیکن ایک مووی دیکھتا ہے دو دیکھتا ہے وہ اتنی موویاں یا اتنی ڈرامے دیکھنے شروع کر دیتا ہے کہ وہ سیکھنے کی بجائے بد پرستی کا روپ اختیار ہو جاتا ہے اسی طرح نشہ بازی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی میں پینے سے کچھ فرق نہیں پڑتا پالوس رسول نے بھی کہا ہے لیکن وہ تھوڑی سی پیتے ہیں تھوڑی کے بعد زیادہ پیتے ہیں زیادہ کے بعد وہ نشہ کے عادی ہو جاتے ہیں نشہ میں چلے جاتے ہیں یہاں پر ایک بری عادت کا ذکر نہیں ہے لیکن میں کرنا چاہوں گا اور وہ ہے عیب جوئی عیب جوئی بھی ایک گناہ ہے ایک جگہ ہم کافی عرصے کی بات ہے کچھ اماندار ہم بہن بھائی مل کر عبادت کیا کرتے تھے دعا کیا کرتے تھے تو وہاں بیٹھ کر اس عبادت کے بعد ہم عیب جو ہیاں بڑی کرتے تھے مطلب کسی نہ کسی بھائی کو ہم یا اس کی بہن کی کمزوریوں کو بہت ڈسکرائب کرتے تھے بہت اس کو اچھالنا کرنا تو ایک دن میں نے ایک بہن سے کہا کیونکہ میں تو جب مطلب نیا نیا تھا بھی خداوت میں تو میں نے کہا بہن جی یہ عیب جوئی نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں بیٹھ کے تو اس بہن نے کہا کہ نہیں یہ عیب جوئی نہیں ہے یہ سچائی ہے جو ہم بیان کرتے ہیں ہوتی ہوتی تو سچائی تھی لیکن میں آپ کو بتا دوں دوسروں کے حوال پر نظر رکھنا اچھی بات ہے اماندار ہوتے ہوئے لیکن اگر آپ کسی کا حوال کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے لئے دعا نہیں کرتے تو وہ عیب جوئی ہوتی ہے آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے کسی کی برائی کرتا ہے یا کسی کی کمزوری بتاتا ہے تو اسی وقت ہمارا یہ کام ہونا چاہیے آو بھائی بہن جی آو بھائی جی ہم اس کے لئے دعا کرتے ہیں پھر وہ عیب جوئی نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یسو مسیح نے جو تعلیم دی ہے پہاڑی واز میں اس میں یسو مسیح نے کہا کہ کوئی سوچتا ہی ہے تو وہ گناہ کر لیتا ہے وہ زنا کر لیتا ہے تو کیوں نہ ہم معافی تو اس نے دے دی نہیں ہے چھوٹے گناہوں کی بھی دے گا اور بڑے گناہوں کی بھی دے گا معاف کرے گا یہ بات سچ ہے کہ وہ معاف کر دیتا ہے چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو جو بھی سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو ایسے لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہ بڑا گناہ کیا جائے معافی تو مل جانے ہیں لیکن میں آج آپ کو فرق بتاؤں گا ایک شخص جو ذہن میں کسی کے خلاف کوئی گندی بات سوچتا ہے یا کسی کے خلاف ایسی چیز سوچتا ہے کہ جو زناکاری ہوتی ہے تو جب وہ خدا کا بعد میں گنے گاہ ٹھہرتا ہے جب خدا کا کلام اس سے ہوتا ہے دوبارہ اور خدا کا روح اس کی زندگی میں کام کرتا ہے تو وہ توبہ کرتا ہے وہ توبہ کرے گا خداون مجھ سے گلتی ہو گئی یہ ذہن اس خیال کو سوچ کو مجھ سے دور کر دے میں ایسا کرنا نہیں چاہتا لیکن یہ مجھ سے ہو گیا اس کو دور کر دے تو یقیناً خدا اس کو معاف کر دے گا لیکن میں آپ کی توجہ اس عورت کی طرف دلوانا چاہتا ہوں کہ جو این زناکاری میں پکڑی گئی تھی اس کو پکڑا یسو مسیح کے سامنے لائے گئے یسو مسیح نے بھی اس کو معاف کر دیا لیکن جس پوائنٹ سے جس جگہ سے وہ عورت پکڑی گئی ہوگی اور جس جگہ پر یسو مسیح موجود تھے کیا آپ سوچ سکتے ہیں اس عورت کے ساتھ اس دوران کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا اس کے مو پر تھوکا گیا ہوگا اس کے بال لوچے گئے ہوگے پتہ نہیں اس لئے تن پر کچھ پینا بھی ہوگا کہ نہیں جب بھی ہم گناہ کریں گے اس کے کانسیکنسز بھگتنے پڑیں گے اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے یہ فرق چھوٹے اور بڑے گناہ میں اس لئے گناہ چھوٹا ہو یا بڑا اس سے ہمیں بھاگنا چاہیے جسم کے کاموں سے ہمیں بھاگنا چاہیے آگے ہے روح کے کام جو کہ آیت باعث میں لکھے ہیں مگر روح کا پھل محبت خوشی اتمنان تحمل مہربانی نیکی امانداری حلم پرہیزگاری ہے ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں ہے روح کے کاموں کی کوئی بھی شریعت کوئی بھی قانون اس کے مخالف نہیں ہیں اور ایسے کام کیونکہ یہاں پر لکھا ہے کہ روح کا پھل مالکہ جسم کے کام تو اماندار ہوتے ہوئے ہماری زندگی میں ہم اپنی کوشش سے کسی کاموں سے اپنے اندر روح کا پھل پیدا نہیں کر سکتے یہ روح کا کام ہے کہ ہماری زندگی میں پھل پیدا کرنے تو میں نے جیسے بتایا تھا کہ روح کے معافق چلنے سے ایک مراد یہ ہے کہ مسیح کے ساتھ پرست ہونا مسیح میں جڑے رہنا اس کی بڑی خوبصورت مثال ملتی ہے یہنہ کی انجیل اس کے پندرمے باپ میں جہاں یسو مسیح فرماتے ہیں انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ تم ڈالیاں ہوں آپ مجھے بتائیں کہ ڈالی کیا کر کے اپنے اندر پھل پیدا کر سکتی ہے ڈالی کی کوئی اوقات نہیں ہے ڈالی خود سے کچھ نہیں کر سی اگر وہ خود سے کچھ کرے گی بھی نا تو وہ اپنے آپ کو کمزور کر لے کہ اس میں پھل پیدا نہیں ہوگا تو روح کا پھل اسی وقت پیدا ہوگا جب آپ اپنے آپ کو کلی طور پر خدا کے روح کے تابع کر دیں گے اور مسیح سے پوستہ رہیں گے منسلک رہیں گے کب آپ دیکھیں گے کہ خدا کا خدا کے روح کے پھل جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں نمائع ہونے شروع ہو جائیں گے آپ محبت کرنے لگ جائیں گے آپ میں تحمل آ جائے گا آپ پرہیزگار بن جائیں گے آپ میں سبر آ جائے گا اور ایسی ایسے کاموں کی کوئی شریعت کوئی قانون اس پر لاغوی نہیں ہوتا کیسے نہیں لاغو ہوتا آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا دنیا میں قانون ہے یا کوئی شریعت ہے جو آپ کو محبت کرنے سے روکے کہ نہیں محبت کرنا منہ ہے بورڈ لگاؤ نہیں ایسا نہیں ہے کوئی بھی شریعت کوئی بھی قانون ایسے کاموں کا مخالف نہیں ہے کوئی بھی قانون ایسا نہیں ہے جو آپ کو خوش ہونے سے منہ کرے کہ آپ خوش نہیں ہونا خدا کے روح کی ہدایت سے جو شخص چلتا ہے وہ قانون کی خلاف ورزی کرتا ہی نہیں ہے نہ ہی خدا کا روح چاہتا ہے کہ ہم کوئی کسی قانون کو توڑیں اور نہ ہی کوئی روح کے پھل کے مخالف کوئی قانون بنے ہوئے ہیں تو روح میں پیوست ہونا روح میں چلنا مسیح میں پیوست ہونا مسیح کے کلام میں مگن رہنا انگور کے حقیقی درخت کے ساتھ ڈالیا بن کر جڑے رہنا تاکہ ہماری زندگی میں پھل ہے یہی روح میں چلنا ہے اور روح میں چلنا حقیقی ازادی ہے جب آپ روح میں چلیں گے ایک تو کوئی شریعت آپ کو متحب بلکہ آپ کو متحب نہیں کر سکتی آپ پر لاغو نہیں ہوگی دوسرا یہ کہ آپ میں حقیقی ازادی آ جائے گی خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جہاں خداون کا روح ہے وہاں ازادی ہے اور یہ وہ ازادی نہیں ہے جو آج ہم چرچ میں سنتے ہیں کہ جہاں روح ہے وہاں ازادی ہے جو عمر جی کرو نہیں ناچرنگ نہیں یہ وہ ازادی ہے کہ آپ کو باپ کے پاس جانے میں ہر وقت ازادی ہے آپ کو گناہوں سے نجات ازادی ہے آپ کو پرانی انسانیت سے ازادی ہے آپ خدا کے گھر میں آ کر کسی کے لیے شفاعت کسی وقت کر سکتے ہیں خدا کے گھر میں اجازت ہے ازادی ہے روح میں حقیقی ازادی یہی ہے کہ جب خدا کا روح ہم پر جنبش کرے گا تو ہم حقیقی طور پر ازاد ہو جائیں گے اور مسیح میں ازادی سے اپنی زندگی کو گزاریں گے پھر یہاں پر چوبیسوی آیت میں لکھا ہے جو مسیح یسو کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت سلیپ پر کھینچ دیا ہے پالوس رسول روح میں چلنے کا ایک ایک کی ایک چابی دیتے ہیں اس آیت میں یہ ان کا تجربہ بھی ہے ان کا ایمان بھی ہے اور یہ کی ہے ایک ایمانی لیکن تھوڑا سا مختلف ہے آپ میرے ساتھ ایک ورس نکالیے آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی اسی گلتیوں کا ایک صفحہ دوسری طرف لے کے جائیں گے دوسرا باب اس کی بیسویں آیت یہاں پر مرکوب ہے میں مسیح کے ساتھ مسلوب ہوا ہوں اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسو مسیح نے ہماری خاطر سلیب پر جان دی اور ہم یہ اس کا ذکر بار بار کرتے ہیں لیکن ہم اس کا ذکر بہت کم کرتے ہیں کہ میں مسیح کے ساتھ مسلوب ہوں پلوس رسول کا ایمان تھوڑا مختلف ہے یقیناً اس کا ایمان یہ بھی ہے کہ مسیح نے اس کی خاطر سلیب پر جان دی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو مسیح کے ساتھ سلیب پر دیکھتا ہے اسے میں ایک لسٹریشن سے سمجھانے کی کوشش کروں گا ایک مثال سے جب تک ہم پیدا نہیں ہوئے تھے ہم کہاں تھے ہم اپنے ماں باپ میں یا باپ میں تھے جب ہمارے باپ پیدا نہیں ہوئے تھے تو وہ ہمارے دادا میں تھے تو اسی طرح ہم پیچھے جاتے جائیں تو سب آدم میں تھے جب آدم نے گناہ کیا تھا تو ہم سب اس میں مجود تھے ہم سب آدم میں تھے اسی لیے جو کوئی شخص پیدا ہوتا ہے وہ گناہ کی صورت میں پیدا ہوتا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کیا تو آدم نے ہے تو ہم کیوں بھکتے ہیں لیکن ہم اس وقت آدم کے بیچ میں تھے آدم کے اندر تھے ہم اس گناہ میں شامل تھے آدم میں سے اس کی دنہن کو نکالا گیا یعنی ہوا کو تو بتائیے مسیح میں سے کیا نکلا ہے کلیسیا نکلی ہے یعنی کہ جب مسیح سلی پر جان دے رہے تھے تو کلیسیا مسیح کے اندر تھی اگر ہم جسمانی طور پہ آدم سے پیدا ہوتے ہیں تو روحانی طور پہ ہم مسیح سے پیدا ہوتے ہیں تو ہم لوگ مسیح میں تھے تو پالوس رسول یہی کہتا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ مسلوب ہوں تو جب مسیح کے ساتھ مسلوب ہوتے ہیں جس کا اظہار ہم ببتسمہ نہیں کر بھی کرتے ہیں کہ مسیح کے ساتھ دفن ہونا اور جی اٹھنا اور اس تجربے کا وہ شخص تجربہ نہیں کر سکتا کہ جو ببتسمے پر یقین ہی نہیں رکھتا وہ کیسے تجربہ کرے گا مسیح میں مرنا اور جی اٹھنا یہاں پر لکھا ہے چوبیس ویہ دوبارہ پڑھوں گا اور جو مسیح یسو کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہش اور سمیت سلیپ پر کھینچ دیا ہے جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے مسیح کو قبول کرتا ہے تو وہ اپنے ساتھ تمام برائیوں کو جو اس کے اندر موجود ہوتی ہیں وہ بھی وہ سلیپ پر کھینچ دیتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی شخص سلیپ جب چڑھایا جاتا ہے وہ فوراں مر نہیں جاتا جب لوگوں کو سلیپ پر چڑھایا جاتا ہے وہ دو دو تین تین دن زندہ رہتے ہیں اور بہت عذیت میں رہتے ہیں وہ فوراں نہیں مرتے اگر کسی کو اتار لیا جائے تو اس کی جان بچائی بھی جا سکتی ہے اس کی مرم پٹی ہوگی وہ بچ جائے گا ہاتھوں پیروں میں کیل ٹھکے ہیں اسی طرح جب ہم اپنی رغبتوں اور جسم کی خواہشات کو سلیپ پر کھیج دیتے ہیں ہم تو زندہ ہو جاتے ہیں لیکن وہ فوراں نہیں مر جاتی وہ فوراں نہیں مر جاتی اور جب جسم کی خواہشات ہم پر دوبارہ سے اثر کرنے لگتی ہیں تو ایک مثال دوں گا فرض کریں کہ میں نے سگرٹ پیتا ہوں اور جب میں نے توبہ کی تو سگرٹ کو سلیپ پر میں نے جڑ دیا اب اگر اس کو میں مرنے نہیں دوں گا اور جب مجھے خواہش ہوگی تو میں اس کو بچا لوں گا دوبارہ سے سگرٹ نوشی کر لوں گا یہی جسمانی کمی ہے یہی کمزوری ہے میں اس کو اتار لوں گا لیکن اگر جب میں نے توبہ کی اور اس سگرٹ کو میں نے جڑ دیا اور اس کو جب تک نہیں اتارا جب تک وہ مر نہیں گئی میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے اب لاکھ شخص میرے آگے بیچے نشا کرتے ہوں گے مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ میرے لئے سگرٹ اور نشے بازی مر گئی اور میں اس کے لئے مر گیا اسی طرح جسم کا کوئی گناہ بھی ہو ہم جب اس کو سلی پر کھینچ دیں گے اس کو جڑ دیں گے تو اس کو وہی پر مرنے دیں اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا جب تک آپ کے اندر خواہش پیدا ہوتی رہو گی تو سمجھ لیں کہ وہ گناہ جو آپ نے سلی پر جڑا ہوا ہے وہ زندہ ہے آپ محتاط رہیں لیکن جب وہ مر جائے گا آپ کی اندر سے وہ خواہش ہی ختم ہو جائے گی آپ کے اندر وہ خواہش نہیں رہے گی بلکہ وہ خواہش بری خواہشیں بری رغبتیں جو آپ نے اتار دی ہیں وہ مر جائیں گی اور آپ مسیح میں ایک فتح مند زندگی گزارنے کے لائک بن جائیں گے آپ مسیح میں ایک فتح مند زندگی گزاریں گے آپ حقیقی روح کی ازادی کو محسوس کریں گے آپ روح کی رہنمائی میں چلنا سیکھیں گے وہ تمام برکات جو ہم نے پدائش کے پہلے بعد میں دیکھی کہ رول کلز کیسے ہماری زندگی میں رہ کر کام کرتا ہے اس کا تجربہ آپ کو ہونے لگے گا جس میں چلنا ہلاکت ہے اور روح میں چلنا زندگی ہے کوئی شخص جسم کے کاموں سے خدا کو خوش نہیں کر سکتا یہاں پر واضح ہم نے کلام میں پڑا ہے کہ ایسے کام کرنے والا خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا کلیر لکھا ہے یہاں پر کہ وہ ایسا کام کرنے والا خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا تو ایسے کاموں کو دور کرنے کے لیے ہمیں روح کی حضوری روح کی رہنمائی روح کی معموری اور روح کی آواز کو سننا ہے لینا ہے اپنی زندگیوں میں موسیقی